موسیقی ہیلو جی سلام علیکم جی شزیب کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہیں ہاں مجھے پتہ ہے ٹائم تو اتنا ہو گیا لیکن آپ کی نہ مجھے یاد آ رہی تھی میری یاد آ رہی ہے جی نہیں سب خیریت ہے میں کہتی آپ نے آنا ہے تو آپ پیسہ کریں کچھ نہ کچھ لے کے آئیں کھانے کے لئے کھانے کے لئے بھوک لگی ہے کچھ بھی لے لینا کچھ بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو لے کے لیکن آپ نے پچانا ضرور ہے اچھا ٹھیک ہے میں ڈرائی کرتا ہوں اگر کچھ نہیں بھی جاتا ہے پھر میں کیسے گھنے آپ کی اگر آپ کو کچھ چیز مل جاتی ہے تو آپ آئیں گے ہم میرے گھر کے دروازے کے پاس آکے مجھ میں سکول کر دینا میں آج ہوں گی چلو ٹھیک ہے پھر میں کوشش کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اوکے چلیں ٹھیک ہے ہیلو جی وآلکم سلام آگے ہیں آپ چلیں ٹھیک ہے میں آتی ہوں یار کھاو جلدی آجاؤ چلیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک آگیا ہاں اور کچھ ملا نہیں مجھے یہ ایک دو برگر ہے اور کوڑ ڈرنس آپ مجھے ٹائم سے بتاتی تو میں کچھ اور کھانا وغیرہ آپ کے لئے لے آتا چلے کوئی بات نہیں ٹھینک یو ٹھینک یو آپ لوگ کو ٹھینک یو نہیں بولتے بس آرڈر کرتے ہیں یہ لیاو جانو وہ لیاو جانو میں نے یہ کھانا ہے فرمائش کرتے ہیں فرمائش ٹھینکس اس لئے بول رہی ہیں اتنی رات کو آپ میرے لئے یہ لے کے آئے نا اس لئے ٹھینک یو نہیں میرا یہ حق بنتا ہے آپ صرف مجھے آرڈر کیا کریں باقی میں جانو اور میرا کار اچھے چلیں ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں ہسلانس ہو رہا ہے اگر اٹھ گئے نا تو کوئی مسئلہ باند جائے گا ایسے کیسے اتنی رات کو میں آپ کے لئے سمان لے کے آیا ہوں اور آپ مجھے دروازے سے بیج دیں گی یار یار آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ ابھی سو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو پتہ ہے کس طرح آئی ہیں دروازے تاکہ یار وہ سو رہا ہے ابھی تو سو رہا ہے نا ہاں پھر آپ کو دو پتہ ہی ہے نا اتنی رات ہے چلیں آجیں بہت بہت مہربانی آپ نے مجھے بھلا لیا ادھر اپنے پاس ایسے میں دروازے سے چلا جاتا نا تو مجھے کچھ کچھ ہونا تھا مجھے نید بھی نہیں آنی تھی اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ آگئے نا ادھر کھڑے ہو جہاں میں اسلان کو دیکھ کے آتی ہوں کہ یہ اٹھنا گیا ہو اسلان کو تو وہ سو نہیں رہا اس کو دیکھنا ضروری ہے تو دیکھ کے آتی ہوں نا پتہ ہے کوئی نہیں نہ جاؤ پلیز چھوڑے تو سا دیکھ کے آجاتی ہوں ابھی میں آتی ہوں کیا ہو گیا ہے جار لازمی جانا ہے ہاں اچھا جلدی جاؤ دیکھ کے اسے آؤ ابھی ابھی آتی ہوں اے سنہ کہاں چلی گئی ہے آجاؤ آجاؤ آگئی آگئی اے کیا ہو گیا آپ ٹر کیوں رہے ہیں ویسے وہ ارسلان کی وجہ سے وہ جاگ نہ جائے نہیں وہ سو رہے ہیں پکی بات ہے پکی بات ہے میں دیکھ کے تیاری ہوں کمرے میں بھی نہیں ہیں سنہ کہاں چلی گئی ہے سامنے کھڑی ہے کسی کے پاس اس کے پاس کھڑی ہے رات کے تین بچ گئے ہیں اور یہ کھڑی ہے اس کے پاس اس سے ابھی منبوش لیتا ہوں اچھا جار کتنا اچھ ہوتا اگر تمہاری شادی ارسلان کی بجائے میرے ساتھ ہو جاتی ہے بل یہ تو قسمت کی بات ہے جیسے میری ماں باپ نے شادی کی ہے کیا جار اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا چلو باغ چلتے ہیں پھر تم نے بس سوڑو اب کیا کہوں باغ کے شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے پتا ہے آپ کو مجھے پتا ہے جائز ہوتا ہے لیکن میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں یار بس اب اس سے کہیں کیسے کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں اس سے جان چھوڑاؤ اور پلیز میرے پاس آجو پلیز پلیز آپ میری باس سوڑیں میں اس سے جان چھوڑاؤں چنا چھوڑاؤں لیکن آپ کو تو میں ملتی ہوں روز ہی چھوڑی چھوڑی ملنا کب تا کم چھوڑی ملیں گے آخری پکڑ جائیں گے ایک نا ایک دل کو چھوڑ نہیں ہوتا شرم نہیں آئی کون ہے یہ بولو کون ہے تفاہ ہو جائے تم یہاں سے چلو مطاہو کون ہے تُو مجھے طرف کیا کرنے آئے ہو مجھے معاف کر دوں میں کوئی نہیں ادھر کیا کرنے آئے ہو مجھے شارطت تک مجھے پیسے دے تھے میرے گھر کیا کرنے آئے ہو برگر برگر دے نہیں آئے تھا مجھے تو ادھر تم آڈر دے رہتے ہیں ہاں آڈر آڈر دے تھے ہاں جی ہاں ہاں